بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی ایزی اور کوک میتھڈ مکھن اور دیسی کی گھر میں بنانے کا چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو مکھن اور دیسی کی سارا سال ہی ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم گھر کی ملائیوں سے مکھن اور دیسی کی بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سٹیپ دودھ کو اچھے سے بوائل کرنا ہوتا ہے آپ جب بھی دودھ کو بوائل کریں تو اسے لو فلیم پہ تھوڑی دیر پکنے دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بیٹ بھی کریں دودھ اچھی طرح سے بوائل کرنے کے بعد جب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو اس کے اوپر بلائی کی ایک بہت اچھی لیئر آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس بلائی کو کسی بھی جار میں یا باکس میں ڈال کے فریز کر لینا ہے یہی پروسیجر آپ نے روز کرتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہاں پہ سٹور کی ہوئی ہے روز میں اسی طرح کریم اکٹھی کرتی رہتی تھی اور ساتھ ہی اس کو فریز کر دیتی تھی تو جیسا کہ اب میں نے اس کا مکھن بنانا ہے تو میں نے اسے فریزر سے نکال کے روم ٹمپریچر پہ رکھ دیا تھا اور تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے اندر یہ مکمل طور پہ ملٹ ہو چکی ہے اور اب میں نے ایک کھلے برطن میں ساری بلائی نکال دی ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بلکل نارمل ہے یہ نہ ہی تھنڈی ہے نہ ہی گرم ہے اور اب میں اس میں تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون ایٹ کر دوں گی دہی کے اور اب بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی اچھا اگر تو موسم بہت زیادہ تھنڈا ہے تو بلائی کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اسی طرح اگر موسم بہت زیادہ گرم ہے تو ہم بلائی کو روم ٹمپریچر پہ لائیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں دہی ایٹ کریں گے چلیں جی مکسنگ ڈن ہو گئی ہے اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے مینیمم پندرہ منٹ کے لیے اور میکسیمم دو گھنٹے کے لیے چلیں جی اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں دو سے تین گلاس پانی پانی کا ٹمپریچر نورمل ہے نہ یہ تھنڈا ہے نہ یہ گرم ہے اور اب اس کو میں بیٹ کروں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے مکھن ریڈی ہونے میں اور یہاں پہ مجھے ابھی صرف ایک منٹ ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکھن بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اور بیٹ کرنے کے لیے ہم ہینڈ ویسک بھی یوز کر سکتے ہیں الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمارا جو بلینڈر جگ ہوتا ہے ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ دے گا کیونکہ ایک ہی بردن کے اندر ہمارا سارا کام ہو جائے گا بلائی میں جو ہم نے دہی ایٹ کی ہے اس کی وجہ سے اس کا مکھن بہت جلدی بن جاتا ہے اگر آپ دہی نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو مکھن تو اس کا پھر بھی بن جائے گا لیکن پھر ہمیں اس کو کافی زیادہ بیٹ کرنا پڑے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مکھن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست لگ رہا ہے لسی علیدہ ہو گئی ہے اور مکھن علیدہ ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم لسی کو نکال لیں گے کسی بھی چلنی کی مدد سے بھی نکال لی جا سکتی ہے یا آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے مکھن کو نکال لیں اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں تاکہ اس میں جو لسی ہے وہ نکل جائے اور اگر تھوڑی بہت لسی رہ بھی جائے چاہیں تو آپ نمک ڈال کے پی بھی سکتے ہیں اور اس کی کڑی بہت مزے کی بنتی ہے چلیں جی اب ہم نے بنانا ہے دیسی گھی تو اس کے لیے مکھن کو میں نے رکھ دیا ہے لو فلیم پہ اگر تو آپ مکھن کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مکھن کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں اس کو اچھی طرح سے پریس کریں تاکہ اس میں جتنا ایکسیس پانی ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد کسی بھی سٹورج باکس میں رکھے کہ آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ دن یہ بلکل فریش رہے گا مکھن ملٹ ہو گیا ہے اور اب یہ پکے گا تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور انشاءاللہ سے گھی ریڈی ہو جائے گا مکھن ملٹ ہونے کے بعد اگزیکٹلی مجھے بارہ منٹ لگے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی ریڈی ہو گیا ہے جب گھی کو پکتے ہوئے تقریباً سات آٹھ منٹ ہو جائیں تو آپ نے خاص دہان رکھنا ہے تاکہ گھی کا کلر ڈاک نہ ہو جائے یا یہ جل نہ جائے اور ہماری محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے چلیں جی اب میں اس کو کرنے لگی ہوں سٹور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی کتنا خوبصورت کلر آیا ہے گھی کو سٹور کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا تھا ایک شیشے کا جار جس کو میں نے سٹیریلائز کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے ڈرائے کر لیا تھا ہم نے اس میں اُبالتے ہوئے گھی کو نہیں ایٹ کرنا تھوڑا سا ٹمپریچر جب ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو سٹرین کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے میرے پاس دو کلو بھلائی تھی جس میں سے ایک کلو مکھن بنا تھا اور جب میں نے اس کو پکایا تو آدھا کلو دیسی گھی ریڈی ہوا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ